پاکستان میں آف سپنرز بہت ہی کم مارے اور آپ کا تو ایکشن کیونکہ بچپن سے ٹھیک ہے ظاہری بات ہے آپ کے والد کی آنکھ ہے وہ خود کرکٹر تھے پوری پاکستان کی کرکٹ کو سارا کرکٹ کا برین لگا وہ تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ کتنے ایسے پلیئرز آپ کو نظر آئے جو آپ کے لیول کے تھے اور وہ پاکستان کے قریب یا بلکل گمنام ہو گئے لیکن آج بھی آپ جو ہیں کنٹینشن میں ہیں اور ڈسٹرک کے جو حالت ہو گیا ٹیم کی کیا رمیز راجہ صاحب جو ہیں یا جو باقی ہیں ان کو نہیں نظر آ رہا کہ اسلامباد کی ٹیم ٹین میں تیسرے نمبر پہ ہے دیکھیں میری تو رمیز راجہ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ ان پیرا شوٹرز کو ادھر سے نکالیں دکھا دیں یہ کدھر سے آکے اسلامباد کی کرکٹ تباہ کر رہے ہیں اسلامباد کی کرکٹ جو ہے اتنی انہوں نے نیچے کر دیا کہ اٹک کے ساتھ ان کو فولو آن ہو گیا پہلے میچ میں کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے اسلامباد پنڈی کی کرکٹ آن ٹاپ ہوتی تھی دوہزار اٹھارہ سے پہلے پہلے اتنی محنت ہوتی تھی اسے لڑکی آتے تھے باکستان کی ساتھ اب وہ اسلامباد کی ٹیم اٹک کے چھوٹے سے ڈسٹرک سے نہیں جیت پا رہی وہ اٹک کی کیا ٹیم ہوگی آپ کو پتہ ہی ہے دیکھیں یہ بس اس طرح چلتا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ وقت دور نہیں ہے کہ جب وقت چینج ہوگا لڑکوں کو موقع ملیں گے اپورچنیٹیز آئیں گی بس دعا کریں انشاءاللہ انشاءاللہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں اچھا آپ نے دیکھا کیونکہ آپ کا بچپن اور آپ کا لڑکپن پھر آپ کی جوانی ان گراؤنڈز میں اسلامباد کے لش گرینز گراؤنڈ سکسٹی پرسنٹ کرکٹ جو ہے پورے پاکستان کے ٹاپ پلیئرز دنیا کے بڑے بڑے پلیئر جب آتے تھے وہ پریکٹس کرنے ڈائمنڈ میں آتے تھے ناکی راول پنڈی میں پنڈی سٹیڈیم بھی تھا آبسلی لیکن یہ پچھ وہ ہے جسے دنیا کا ہر بندہ کہتا ہے پیرڈائز ہے فاسٹ مولرز کے لیے فور بیٹس میں تو کتنا عجیب سا لگتا ہے کہ ایک میلہ ہوتا تھا اور اب صرف شکیر شیک کو آؤٹ کرنے کے لیے پورے گراؤنڈز کو آؤٹ کر دیا پچھلے چار سال سے کرکٹ کو جو ہے سٹینڈ سٹل پلائے اور سب سے بڑ کے بات اب ریجم چینج ہو گیا ہے عمران خان صاحب جا چکے ہیں آپ کو لگتا ہے وہ چلے گئے ہیں یا ابھی بھی بھونی کی ساری چیزیں چل رہے ہیں نہیں وہ تو بالکل چلے گئے ہیں سیرے سے ہی چلے گئے ہیں لیکن پی سی بھی میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک ریگ بنایا ہے جو پی سی بی کے اندر ہے تو شباز شریف صاحب سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ان کو جل سے سے چینج کریں اور ڈپارٹمنٹ کرکٹ کھولیں اور ریجنز کو بحال کریں تاکہ یہ جو کرکٹ ہے فلورش رہو اور لڑکوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع ملے گراؤنڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے گراؤنڈ تو بیسٹ گراؤنڈ ہے اس بات میں اپنے ابو پر فخر ہے مجھے کہ انہوں نے اتنی محنت کر کے گراؤنڈ بنائے اور الحمدللہ ان چار سالوں میں وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں ان کو بزنس کے لیے یوز کیا جا رہے ہیں اب دو سمی نام کے لوگ ہیں چالیس چالیس ہزار تیس تیس ہزار میں گراؤنڈ بک کر رہے ہیں اور صرف بزنس ایک بنائے وہاں پہ کہ ہم بس وہاں سے پیسے کمالے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے در کوئی سٹیک نہیں ہے